اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میرے چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولاگ تو جی یہ ولاگ جو ہے نا یہ سیجر دیکھا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی ناشتہ ریڈی کیا تھا اور یہ پراتھے جو نا بزار والے ہیں پچھلی سندے کو مگوایا تھے نا تو بڑا پیکٹ تھا تو اس لئے پھر میں نے نا وہی آج راڈی کر لیا تھا یہاں پہ میری بیٹی ناشتہ کر رہی ہے اس کو میں نے گھر والا جو پراتھا ہوتا ہے وہ بنا کے دے یعنی کہ گندم کے آٹے کا جو پراتھا وہ بنا کے دی ہے تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جی میں آگئی تھی کیچن میں اور یہاں پہ جو فریج کے نیچے جو ڈبے ہمارے ہوتے ہیں جن میں ہم ویجیٹیبلز وغیرہ رکھتے ہیں اس کو نہ میں ویکلی لازمی چیک کرتی ہوں کیونکہ اس میں ہم ویجیٹیبلز وغیرہ رکھتے ہیں تو بعض رفعہ کچھ چیزیں نیچے ہی پڑی رہ جاتی ہیں ہماری نظر ہی نہیں جاتی تو پھر اکثر ہراب ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہاں پہ ابھی میں نے ٹوماتر وغیرہ نکالے تھے اس میں سے بندگو بھی تھی اور لیمن جو تھا نیچے ہی پڑے ہوئے تھے تو یہ کافی اندر تھوڑے تقریبا آدھے جو ہرابی ہو چکے تھے تو ابھی میں نے نکالے ہیں اگر لگ شکر ہے کہ نیچے سے جو ڈبا تھا اتنا زیادہ مطلب گندہ نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ اس کو بھی میں دھو کے تو پھر اس میں دوبارہ سے جو ویجیٹیبلز وغیرہ نا وہ رکھ دوں گی اس کے اندر تو یہاں بھی میں نے واش کر لیا تھا ڈبا نیچے میں نے ایک شاپر ہی تھا میرے پاس پڑا ہوا وائٹ کلر کا اس کو میں نے ڈال کے نا تو ویسے میری عادت ہے کہ میں نیچے ضرور ڈالتی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے ایسی رکھ دی تھی ویجیٹیبلز تو اس ویسے میں نے کہا آج تو میں نے تقیباً چار دن بعد ہی چیک کر لیا تھا میں نے ہفتے کا بھی ویٹ نہیں تھا کیا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کے نیچے سے زیادہ ہی پھر ڈبے جو ہیں نا ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اگر نیچے کوئی چیز نہ ڈالی جائے تو یہاں پہ پھر میں نے نکال کے صاف کر کے دھو کے اور ٹوماتروں کو نا میں نے شاپر میں سے نکال کے اندر رکھا ہے اور جو لیمن تھے نا جو حراب تھے وہ میں نے نکال دی ہیں اور باقی کو میں نے دھو کے ر بند کو بھی میں نے رکھ دی ہے اور کھیرے جو نا اس دفعہ میں نے فریج میں نہیں تھے رکھے باہر ہی تھے تو ابھی میں لگی تھی رکھنے لیکن وہ گندے تھے تو ابھی میں نے واش کار کے رکھتے ہیں جیسے وہ ڈرائی ہوتے ہیں ان کو بھی رکھ دوں گی اور یہاں پہ جی میرے ہسپن بنا رہے تھے چائے کیونکہ باہر نہ بندے لگے ہوئے تھے کام کار رہے تھے گلیاں بان رہی ہیں ہماری تو اس وجہ سے تقریباً ایک ماہ ہو گیا لیکن ان کا کام ہی نہیں ہتم ہو رہا گلیاں بھی بان رہی ہیں اور ساتھ پائپ ڈال رہی ہیں گیس کا اور پانی کا اور میں تو بہت تنگ آئی ہوئی ہوں کیونکہ مٹی جو ہے نا بہت زیادہ آتی ہے باہر سے جوتوں کے ساتھ جتنی مرضی صفائی رکھے نا پھر ایسے ہی سارا سیہن جو ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے صفائی ہوئی نہیں ہے اتنی زیادہ رہی ہے تو اور مٹی آتی ہے باہر سے جوتوں کے ساتھ بہت زیادہ آتی ہے اور ابھی جہاں پہ میں دھنیاں جو ہے نا یہ کٹ کرلوں گی اچھا ہاف ج جو ہے نا اس کو میں فریزر میں فریز کر دیتی ہوں واش کرنے کے بعد میں فریز کرتی ہوں پھر میں ایسے نکال کے نا ہنڈیا میں جوز کر لیتی تو میرے لیے کافی آسانی رہتی ہے اور باقی تھوڑا سا میں ایسے ہی راکت ہوں گی کیونکہ بعض زفاف مغلی والے پراتھے وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں نا ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ایسے ہی اچھا لگتا ہے زیادہ خوشک ہونا کیونکہ فریزر کیا ہوا تو وہ ظاہر ہے اس میں پانی پھر ہو ج جاتا ہے اس وجہ سے اور یہاں پہ جی ابھی ہلپر نہیں تھی آئی تو میں آگی تھی کچن میں میں نے سوچا چلے کپ وغیرہ اور جو پلیٹے ہیں نا جو مطلب شیشے کے برتن ہیں وہ میں واش کر لیتی ہوں باقی جو مانجنے والے برتن ہیں نا وہ پھر جیسے آئے گی نا ہلپر تو وہ پھر واش کر لے گی کیونکہ پھر ٹائم جو نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے لانچ کا بھی ٹائم ہونے والا تھا تو اس وجہ سے لیکن یہ تھی کہ آج میری لانچ کی نا تقریباً چھٹی سمجھ لیں چھٹی تو نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ ہسپنڈ نا کہہ رہے تھے کہ میں گوشت لے آتا ہوں اور آپ نا مجھے دے دو پیاز ادرک اور ہری مچے جو نا وہ کٹ کر کے تو مجھے دے دو تو میں نا گوشت کا قیمہ کروال آتا ہوں تو ٹکیاں آج بناتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس طرح میرا بھی جو نا تھوڑا کام کام ہو جائے گا اچھا امی سے نا ہم نے یہ بات سنی ہوئی تھی اکثر کہتے ہوئے نا کہ گھر کے کام جو نا کبھی بھی ہتم نہیں ہوتے چا کہ آپ سارا دن بھی لگے رہو نا تو کام ہتم نہیں ہوتے اور اگر آپ نہ کرو تو کوئی کام بھی نہیں ہے تو بس یہاں میں میں نے جلدی سے برطن واش جو نا کر لیے تھے کپ اور پلیٹے میں نے واش کر لی تھی باقی یہ ہے کہ ہل پر آئے گی تو وہ پھر واش کر لے گی اور یہاں پہ جی ہسپنڈ آ چکے ہیں کیمہ کروا کے وہ لے آئے تھے تو اس کے اندر نا میں نے ہری مچے ادرک اور جو تھا نا پیاس وہ بھی میں نے ڈالا تھا کیونکہ جب وہ کیمہ کرتے ہیں نا ساتھ یہ تینوں چیزیں ب ماں ہراملے آئے کر دیا ہے دادر می 하니까 دو ٹیبل سپن بھار کے وہ میں نے آئے کھی تھی پھریٹ والی اور بن ٹیبل سپن بھار کے میں نے اس میں مسال泡 آئیڈ کیا میںaway مرگ behöver گرم سالو کیا میں نے تو ٹیبل سپن بھارئ کےPh detail آئے پسا ہوا سکھا دھنیا میں perdu رضی ہے ہراملے اس میں میں اگڈ مکس کرنے کے بعد میں اگڈ کیا تھا ہسپنڈ ابھی اس کو مfps کر رہے ہیں اندر So secure was کرنے کے بعد پھر میں اندرہ جو بھی اگڈ کر دوں گی اور دوبارہ سے ایک بار مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تاکہ سارا مسالوں کا فلیور اچھی طرح سے کیمی کے اندر آجے تو پھر ہم اس کی ٹکیاں جو نا وہ ریڈی کریں گے تو جی یہاں پہ میرے ہسپر نے چاپ کر دیا تھا دھنیا اور واش کرنے کے بعد کیمی میں اڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے مکس بھی کر لیا اس کو ابھی ایک گھنٹے کے سٹے دیتی ہوں میں اس کو اور پھر جب ٹکیاں فرائی کر دیوں اور جی یہاں پہ فائنلی میرے ہسپرنٹ فرائی کر رہی ہیں ٹکیوں کو ٹکیاں بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنی تھی اور میرا بیٹا جو نا کولی سے آ چکا ہے تو اس کے لیے میں نے دوسرے طوے پہ روٹی بھی ڈال دی تھی تاکہ فریشی روٹی بھی ساتھ ہو ٹکیاں کا تو پھر اپنا ہی مزہ آتا ہے چٹریں بھی ساتھ میں نے بنا لی تھی اور تھوڑی سی سیلر بھی بنائی تھی تو شام کو پھر آگی تھی میری امی اور ساتھ میری سیسٹر آئی تھی تو یہاں پہ میں نے چائے بنائی تھی ساتھ بسکیس ویرائی اور ٹکیاں بھی پہ میں نے ساتھ سرب کر دی تھی تو بس جی یہی تک تھا میرا آج کا یہ ویلاغ آگئی ہوپ کہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو پلیز لائش ہے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ